دعویٰ ہے کہ ہم زمانے کے امام پر امان لائے تو ہمارے سجدے اور ہماری عبادتیں اس امان کی گواہ ہونی چاہیئے ہمیں وہ میار حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے جو اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والے ہوں حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے بار بار مختلف موقعوں پر اور مختلف طریق سے ہمیں وہ میار حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے جو اس کے حقیقی عبادت گزار عبادت گزاروں میں ہمیں شامل کر دے ہماری عبادتیں صرف کھوکلی عبادتیں نہ رہیں اور ہمارے امان صرف ظاہری امان نہ ہوں بلکہ ان حدوں کو چھونے والے ہوں جہاں خدا تعالیٰ اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہے جسے وہ بولتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ مختلف امور سے انجام دیتا ہے اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے نیکیوں کی طرف قدم بڑھاتا ہے ہر مشکل موقع پر خدا تعالیٰ اپنے بندے کے کام آتا ہے جیسا کہ میں نے کہا یہ مایار حاصل کرنے کے لیے حضرت مسیمہ علیہ السلام نے ہمیں تحریر و تقریر کے ذریعے نصیت فرمائی اور اسی مقصد کے حصول کے لیے آپ نے جلسوں کا احتمام فرمایا تھا ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیعت اس آجز پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آجائے اور ایسی حالتیں ان کتاب پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مقروم علوم نہ ہو اللہ تعالی کی محبت دل پر کس طرح غالب کی جانی چاہیے یا کس طرح غالب آجائے گی عبادت کس قسم کی ہو اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جب تک دل فیروتنی کا سجدہ نہ کرے صرف ظاہری سجدوں پر امید رکھنا تمہے خام ہے جیسا کہ قربانیوں کا خون اور گوشت خدا تک نہیں پہنچتا صرف تقویٰ پہنچتی ہے ایسا ہی جسمانی رکوع و سجود بھی ہیچ ہیں جب تک دل کا رکوع و سجود و قیام نہ ہو دل کا قیام یہ ہے کہ اس کے حکموں پر عمل ہو اور رکوع یہ کہ اس کی طرف جھکے اور سجود یہ کہ اس کے لئے اپنے وجود سے دستبردار ہو پھر فرماتے ہیں دعا یہی ہے کہ خدا تعالیٰ میری اس جماعت کے دلوں کو پاک کرے اور اپنی رحمت کا ہاتھ لمبا کر کے ان کے دل اپنی طرف پھیر دے اور تمام شرارتیں اور کینیں ان کے دلوں سے اٹھا دے اور وہاں میں سچی محبت ادا کر دے اور میں یقین رکھتا ہوں رماتے ہیں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ دعا کسی وقت قبول ہوگی اور خدا تعالیٰ میری دعاوں کو ضائع نہیں کرے گا پس ہمیں ان دنوں میں ان سجدوں کی تلاش کرنی چاہیے جو فیروتنی کے سجدیں ہوں اور جب ہم اس جلسے کے محول کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش سے فیضیاب ہوتے ہوئے فضل مصیمہ علیہ السلام کی شاملین جلسہ کے لیے کی گئی دعاوں سے حصہ پاتے ہوئے ان سجدوں اور ان عبادتوں کی تلاش کریں جو اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والے ہوں تو پھر اس پر قائم رہنے کے لیے مزید دعاوں کی ضرورت ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا نہ ختم ہونے والے سلسلہ ہمیشہ جاری رہے ہماری عبادتوں کے مایار ہمیشہ بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرنے والے ہوں حضرت مسیمہ علیہ السلام کی دعا کو خدا تعالیٰ کا خدا تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کے حق میں قبول فرمائے ہمارے دلوں کو پاک فرمائے ہمارے دلوں پر صرف اور صرف خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہو ان عبادتوں کے لذیذ پھل ہم خود بھی کھانے والے ہوں اور اپنے ماحول کو بھی کھلانے والے ہوں اپنی نسلوں کو بھی دینے والے ہوں ہمارے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ پاتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العبادت کی ادائیگی میں کوشہ رہیں جس درد کا اپنی جماعت کے لیے حضرت مصیمہ علیہ السلام نے اظہار فرمایا ہے اس کو سمجھتے ہوئے ہم خدا تعالیٰ کے عبادت گزار بندے بننے والے ہوں اور آپ کی دعاوں سے ہم بھی اور ہماری نسلیں بھی حصہ پاتی چلی جائیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں دعاوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کیا حکم فرماتا ہے اس کا مختلف جگہوں پر مختلف حوالوں سے ذکر ہے سب سے اہم بات تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ وعدے فرما دی کہ ایک انسان کو جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اسے وہ دماغ دیا ہے جو دوسری کسی مخلوق کو نہیں دیا اسے اپنے قواہ کو استعمال میں لانے کے لئے وہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں دی گئیں اسے مرنے کے بعد ایک نئی نا ختم ہونے والی زندگی کی اشارت دی گئی ہے جس میں عمال کے مطابق جزا اور سزا کا عمل ہوگا جو کسی دوسری مخلوق کے ساتھ نہیں پس جو اس اہم نکتے کو سمجھیں گے وہ کامیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے کچھ راستے متعین کیے ہیں کہ اگر ان راستوں پر چلو گے تو اس دنیا میں بھی اور خدا تعالیٰ کے دنیا میں بھی خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے حامل بنو گے اور اگلے جہان نکتے ہیں اور وہ راستے کون سے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہو وہ ہیں اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بننا اور نیک عمال بجاہ لانا بلکہ فرمایا کہ سب سے بنیادی چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اس مقصد کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَةِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اس کی وضاحت فرماتے ہوئے حضرت مسیح موت علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ انسان فطرتاً خدا ہی کے لئے پیدا ہوا جیسا کہ فرمایا مَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَةِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ہی اپنے لئے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے اور مخفی در مخفی اسباب سے اسے اپنے لئے بنایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کی اصل غرض یہ رکھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو مگر جو لوگ